محلہ رحمت نگر گلی نمبر ایک سرسید نگر کرولہ مرادباد میں ایوب شادی حال کے پیچھے واقع سائبہ منزل میں ہر سال کی طرح امثال بھی گیارہ ربیول اول شریف مطابق آٹھ اکتوبر دوہزار بائیس کو بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبیداری کا احتمام کیا گیا اور رات بھر گلہائے ناتو مناقب پیش کیے گئے جبکہ صبح صادق کے وقت بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا موسیقی اس نورانی محفل کا آغاز دس بجے شب تلاوت کلام پاک سے کیا گیا محفل کی صدارت مشہور طبیب و شاعر حضرت الحاج حکیم سید تصدق حسین تصدق جنیٹوی نے فرمائی اور نظامت کے فرائض سید محمد حاشم قدوسی صابری نے انجام دیئے اس موقع پر مشہور شاعر و صاحب صدر حضرت حکیم تصدق حسین تصدق جنیٹوی احمد میاں عثمانی اور سید محمد حاشم کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف مدہان رسول اقبال مرادبادی صوفی وکیل احمد قندرگوی محمد جنید معظمی صوفی محمد وسیم چشتی خلیفہ سید آفتاب علی معظمی محمد فیصل معظمی حافظ افتخار حتین چشتی سابری محمد شعب الشفی طالب مرادبادی حاجی امیر حتین سابری محمد عالم الشفی محمد مرسلین سابری صوفی راہد علی قدوسی محمد صیف معظمی ملک گیر شہرتوں کے حامل صوفی سلطان سہسپری مولانا زاکر رضا نعیمی وغیرہ ہم نے بھی گلہائنات و منعقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجے پیش ہیں کچھ نظاریں میں رہے گا پھر نہ کوئی جر ہرے امت وقت جسائے میں سہے گا پھر نہ کوئی جر ہرے بھومبت کے ساہے میں بدل جائے کی پر حد میں تکش بھی میں رہج را بھی بدل جائے کی پر حد میں تکش بھی میں خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں دیکھو زمانے والے خوشیاں منا رہے ہیں دیکھو زمانے والے خوشیاں خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں اس موقع پر نوجوان عالم دین و مشہور خطیب حضرت اللہ مولانا زہیر الدین برکاتی نے حاضرین کو خطاب فرماتے ہوئے بتایا کہ پیغمبر اسلام حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے جو تمام عالموں کا رب ہے برکاتی صاحب نے کہا علم علم لدنی تھا اے امیر حضرت وحی سے آئے تھے پڑے لکھے ہوئے حضرت وحی سے آئے تھے پڑے لکھے ہوئے میں نے قرآن مدید بفرقان حمید کی بہتی مشہور معروف آیت علاوث کی وَمَا أَرْسَلْنَكَ بھولوں کے لئے بھی رحمت ہے رب تبارک وَتَعَلَى نے ہم مخلوق کے لئے رحمت بنا کر دے جائے محفل ناتو مناقب کے آخر میں قل شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے کنوینر اور درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ کے سجادہ نشین الحاد سید شبلی میاں مکمل مشن کے نائب صدر اور درگا حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقش بندی قادری رحمت اللہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی سابری ان کے جان نشین حافظ فضل حق سابری درگا حضرت شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ کے سجادہ نشین الحاد سید سرور میاں مکمل درگا حضرت شاہ محمد عساق میاں رحمت اللہ علی سے الحاج محمد نظیم عساقی و محمد سلیم عساقی خانقہ معظمی قدوسی رحمت نگر گلی نمبر ایک کے گدی نشین خلیفہ سید باسط میاں مؤذمی قدوسی سابری الحاج محبوب عالم ملتانی محمد 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 عامر سید زاکر میاں محمد محمد زیان میاں محمد عرمان محمد 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 انس محمد سید نیاب محمد سید نئیم میاں محمد وغیر情 سمید کافی تعداد میخ خانقه ونسبتی حضرات موجود رہے